بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایوانِ صدر میں اہم ملاقات ہوئی ہیں صدرِ مملکت میں جو اطلاعات آ رہی ہیں دو سے تین لوگوں سے ملاقات کی آپ کو اس کے حوالے سے بتاتا ہوں کہ کتنا سگنفیکنٹ ہے یہ عمران خان کے سائفر معاملے میں ایک اور کیس میں فیصلہ محفوظ ہو گیا ہے آپ کو بتاتا ہوں کہ اب تک کتنے فیصلے محفوظ ہو چکے ہیں اور ان کی کیا سگنفیکنٹس ہے عمران خان کے باہر آنے کے رستے میں یہ فیصلے کیسے رکاوٹ بنے ہوئے ہیں لیکن سب سے پہلے اس پہ ذرا نظر دوڑائیں لنڈن پلان پہ تیزی سے عمل جاری ہے اس وقت تمام بیروکرسی کو جو کنٹرول کر رہے ہیں وہ آہد چیما ہیں آہد چیما شباز شریف کے پرنسپل سیکٹری تھے فواد حسن فواد جو نواز شریف جب وزیر آزم تھے دوزار تیرہ سے ستنہ کے درمیان تو ان کے پرنسپل سیکٹری تھے ان کو بی وفا کی کبینہ میں شامل کر لیا گیا ہے اب بنیادی طور پر یہ بات کر سکتے ہیں کہ اس ٹائم نگران حکومت ڈیریکٹلی نواز شریف کے پوری طرح سے کنٹرول میں ہے اور سارے فیصلے وہ کر رہے ہیں اور اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے ایک چورن بیچا جا رہا ہے کہ نواز شریف آئے گا تو پاکستان کو ٹھیک کر لے گا آج تک نواز شریف کی معاشری ٹیم میں ہمیشہ عساق ڈار ہوئے ہیں پچھلے دس ماہ میں دس بارہ ماہ میں جو بھی عساق ڈار نے کر کر دی دکھائی ہیں وہ پوری قوم نے دیکھ لی ہے اور یہ اب سب کا اگریمنٹ ہے کہ عساق ڈار نے تباہ کر دیا سب کچھ عساق ڈار سے بہتر تو مفتا چلا رہا تھا جو دوزار تینا سے اٹھارہ کے درمیان نون لیگ چھ فیصد گروت کا کریڈٹ لیتی ہیں وہ عساق ڈار کے دور میں نہیں تھا وہ مفتا اسماعیل کے وزیر خزانہ ہونے کے دور میں تھا جب عساق ڈار وزیر خزانہ تھا تو ساڑھے چار فیصد گروت تھی چھ فیصد نہیں تھی یہ جھوٹ ہے بہت بڑا جو بولا جاتا ہے قوم کے ساتھ عساق ڈار جو ساڑھے تین چار سال وزیر خزانہ رہے عساق ڈار کے دور میں کبھی بھی آپ کی گروت پانچ فیصد سے اوپر نہیں گئی تو میرا سمپل سوال ہے جو لوگ نواز شریف کو مسیحہ بنا کے پیش کر رہے ہیں ان سے نواز شریف کی معاشی ٹیم کیا ہے کیونکہ عساق ڈار کے علاوہ تو کبھی انہوں نے کسی کو معاشی ٹیم کا سربراہ لگایا ہی نہیں ہے وہ کون سی جادو کی شڑی ہے نواز شریف کے پاس اور یہی سے ان کا بیانیاں دھڑام سے زمین بوس ہو جاتا ہے اس کے باوجود لنڈن پلان پی امر میں تیزی آ چکی ہے عمران خان کی پارٹی کے خلاف کریک ڈاؤن میں تیزی ہے عمران خان کے کیسز میں مزید اضافہ کیا جا رہا ہے اب تو جو القادر ٹرسٹ کا کیس ہے اس میں جو سابق وفاقی کابینہ تھی اس میں جو ایم کی ایم کے لوگ تھے یا باقی چھوڑی پارٹیوں کے ان کو اب بطور گواہ کلب کیا جا رہا ہے تاکہ یہ ایک راک سالڈ کیس بنایا جا سکے اور اس میں جھوٹے گواہان لا کے کہ جی کوئی بدنیتی تھی یا کوئی فائدہ تھا یا کچھ ایسا کروا کے اور عمران خان کو نیب کیس میں بھی جلد یا بدیر سزا دلوا دی جائے تاکہ عمران خان لمبے اندر جائیں تو یہ سارے لندن پلان کا حصہ ہیں اب نواز شریف کے آنے سے پہلے ایک اور مطالبہ ہے کہ ایک سابق اہم شخصیت کی گرفتاری کروائے جائیں میں اس پہ زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا لیکن مجھے لگتا ہے کہ نواز شریف نے اس ٹائم کوئی ایسی دکھتی رگ پکڑی ہوئی ہے کہ اس کے بعد ایسے ثبوت ہیں موجودہ طاقت میں لوگوں کے کہ وہ جو حکم دے گا وہ ماننا پڑے گا اور شاید یہ بھی کر دیا جائے جو باکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا میں امید کرتا ہوں کہ ایسا نہیں ہوگا کیونکہ اگر ایسا ہوتا ہے تو مجھے جو سازش نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ پھر اس سازش میں عمران خان کو بھی جوڑا جائے گا کہ دیکھیں جی عمران خان نے ادارے کے اندر بھی میوٹنی کرانے کی کوشش کی چند موجودہ یا سابقہ شخصیات کے ساتھ مل کے کچھ ایسا کیس بھی بنانے کی کوشش ہو سکتی ہے امید ہے کہ لندن پلان میں اتنا آگے نہیں بڑھا جائے گا کیونکہ جہاں یہ کرائن نظر آ رہے ہیں کہ نواز شریف کی ساری باتیں مانی جا رہی ہیں وہیں پہ اس چیز کی آثار بھی موجود ہیں کہ الیکشن کروانے کا فیلحال کوئی ارادہ نہیں ہے آتے ہیں صدر مملکت کی ملاقاتوں پہ پھر آئیں گے عمران خان کے کیسز پہ جو بڑے اہم ہیں صدر مملکت نے قانونی ماہرین اور آئینی ماہرین سے آج ملاقات کی ہیں میڈیا پہ یہ مسلسل خبریں چل رہی ہیں کہ صدر مملکت زین بنا چکے ہیں اور میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ الیکشن شیڈیول سارا مکمل کرنے کے لیے الیکشن کمیشن کو کم از کم چوون دن چاہیے سو جو قانونی اور آئینی پوزیشن ہے صدر کو اگلے دو دن میں آج کل یا میکسیمم شاید پرسوں کا دن ہو الیکشن کی تاریخ دینی پڑے گی اگر وہ نہیں دیتے تو وہ آئین سے خلاف ورزی کے مرتقب ہوں گے ان کو روکنے والے ان سے آئین شکنی کروا رہے ہیں اور میں آپ کو بتا رہا ہوں جو ان کو روک رہے ہیں کل کوئی یہی لوگ ان کے خلاف آئین شکنی کا کیس بنائیں گے سبق سکھانے کے لیے کیونکہ صدر مملکت قابو تو ہو گئے تھے لیکن پوری طرح سے قابو نہیں ہوئے تھے اس خط کروائے گئے تھے تو وہ ابھی ایک فرینڈلی دورہ تھا تو صدر نے کافی کمپرومائز بھی کیا ہے لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا بلکہ عمران خان کو گرفتار کیا گیا عمران خان کو جیل میں ڈالا گیا سختی بڑھتی جا رہی ہے تو صدر کے کمپرومائز کا کم از کم ان کی جماعت کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا تو صدر صاحب آئین کو فالو کریں نہ جماعت کو دیکھیں نہ کسی اور کی طاقت کو دیکھیں بلکہ آئینی مہارین بلکہ اب تو پاکستان بار کونسل اور سپریم کورٹ بار کونسل بھی سیم پیچ پہ آلانکہ یہ پورے پانچ سال سے سیم پیچ پہ نہیں تھے کہ صدر کو الیکشن کی تاریخ دینی چاہیے آئین کا آرٹیکل اٹھالیس پانچ بلکل واضح ہے کہ صدر اگر اسمبلی تعلیل کرتے ہیں جو کہ ان کے دسخط سے ہوئی ہے ان کیس میں تو وہ پھر الیکشن کی تاریخ دیں گے یہ وقت آ چکا ہے کہ انہیں تاریخ دے دینی چاہیے اس کے بعد نہیں الیکشن کرواتے تو نہ کروائیں پھر قاضی فائد عیسیٰ جانے اور طاقتور حل کے جانے عمران خان کے ناظرین تین کیسز میں اب فیصلہ محفوظ ہو چکا ہے اس سے پہلے اٹھک جیل سے اڈیالہ منتقیلی کا کیس عمران خان کے کیس میں جج کی تائناتی ٹھیک تھی یا غلط تھی اس کا کیس اور اب کل سائفر کیس کی سماعت اٹھک جیل میں ہوگی یا عدالت میں ہوگی اس پر بھی فیصلہ محفوظ ہے پچھلے دونوں جو میں نے آپ کو بتائے ہیں ان میں فیصلہ کافی ٹائم سے محفوظ ہوا والے ایک ان عمر فاروق کو سنانے کی اجازت نہیں ہے اور اب اس کیس کا بھی فیصلہ محفوظ کر کے عمر فاروق صاحب غائب ہو گئے ہیں اب آپ ذرا امیجن کریں کہ کل اس کیس کی سماعت ہے اور عمر فاروق کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ وہ کہاں ہے اور یہ ہے پاکستان کا ٹوٹر عدالتی نظام اس ٹائم کہ جب تک بڑے گھر سے اجازت نہیں ملے گی ہائی کورٹ کا چیف جسٹس بھی فیصلہ سنانے کی حمد نہیں کر سکتا کیا پاکستان کا نظام کبھی اتنا کمپرومائز ہوا ہے ایسا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جتنا اب پاکستان کا نظام کمپرومائز ہے جس طرح سے ججز کمپرومائز کر چکے ہیں جس طرح سے میڈیا کمپرومائز کر چکا ہے اس کی کوئی مثال نہیں ملتی ہم اگلی کئی دھائیوں تک اس کا خمیازہ بھکتیں گے اگر ہم ابھی سے بھی ریوارس گیر لگانا شروع کر دیں جس طرح کا روٹ اب ہو گیا ہے سسٹم میں اس کو واقعی ابتذاب سے غسل دینے کی ضرورت ہے پورے سسٹم کی اوورال کی ضرورت ہے یہ سارے کمپرومائز لوگوں کو سسٹم سے نکال کے انہے لوگوں کو بھرتی کرنے کی ضرورت ہے پولیس ہو گئی ججز ہو گئے میڈیا کے لوگوں کا اتصاب کرنے کی ضرورت ہے کہ کس طرح سے انہوں نے ایک مارشل اللہ کا ساتھ دیا اور آئین کے خلاف کھڑے ہو گئے یہ سب کا اتصاب ہوگا تو یہ سسٹم ٹھیک ہوگا یا پھر truth and reconciliation ہو میڈیا اقرار کرے کہ ہاں جی ہم نے ڈکٹیشن لی تھی اور مارشل اللہ کا ساتھ دیا تھا اب ہمیں ماف کر دیا جائے ججز بھی بولیں استیفے دیں بولیں کہ ہمارے خلاف کروائی نہ کی جائے ہمیں بھی بڑا خوف دلایا گیا تھا ہمارے ویڈیوز تھیں ہمارے corruption کے کیسے اٹھے scandal تھے ہم مجبور ہو گئے تھے جو جو اقرار کرے اس کو معافی دینے کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے جو نہ کرے اس کے خلاف کروائی ہونی چاہیے اور اسی طرح سے ہر ادارے کو اسی طرح صاف کیا جائے گا تب پاکستان ٹھیک ہوگا اور نہ ٹھیک ہونے کا کوئی چانس نہیں ہے الٹے بھی لٹک جائیں یاد رکھیں محمد بن سلمان بھارت سے سیدھے واپس سعودی عربیہ نہیں گئے وہ امان گئے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ان کو کوئی ایسا ضروری کام بھی گھر میں نہیں تھا جس کی وجہ سے وہ پاکستان نہیں رکھ سکتے تھے پانچ شے گھنٹے کے لیے لیکن وہ نہیں رکے یہ بڑا سگنیفیکنٹ میسیج ہے سمجھنے والے سمجھدار ہیں کہ پاکستانی عوام اس ٹائم اس قدر ایک سائیڈ پہ گھڑی ہیں کہ اتنا پاورفل بندہ بھی یہ رسک نہیں لینا چاہتا جیدہ اچھے طریقے سے اجسٹ کرتے ہیں اور ڈیل کرتے ہیں اس کے باوجود ان کا گبرانہ بتاتا ہے کہ عوامی رد عمل کا بڑا فرق پڑتا ہے تو میرے پاکستانیوں آپ اپنا رد عمل جاری رکھیں اس کی تکلیف بڑے دور تک پہنچ رہی ہیں آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہیں اللہ پاکر آپ سب کا حمیوں ناصر ہو آپ سب کے سننے کا بہت بہت شکریہ